ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو میں بہت مالدار تھا پھر اچانک گھر سے رزق جانے لگ پڑا چلتا پھرتا کاروبار بند ہونے کے قریب آ گیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بند ہو جاتا ہے اگر سونے کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ مٹی بن جاتا ہے جب یہ شخص اپنے سارے شکوے سنا رہا تھا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس کی کمزوری سمجھ گئے فرمایا کہ اے شخص تو اپنے گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے تو گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا تیرے اٹکی ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مجھے اشارہ دیجئے میں کیسے گناہوں کو چھوڑ دوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرمانے لگے کہ اگر تو نماز نہیں پڑتا تو نماز پڑنا شروع کر دے اگر تو شراب پیتا ہے تو شراب چھوڑ دے جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے وہ برائی تو چھوڑ دے اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے قبل اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مام لیا کر انشاءاللہ یہ کام تو کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جائیں گے بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس شخص نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بگڑے کام سنوارنا شروع کر دیئے اللہ پاک اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے عمل کی توفیق انعیت فرمائے آمین